ملے کا نشان واپس محسوس نجستیں پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے خود حکومت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوگی آئی ایم ایف نے سخت نرازگی کا اظہار کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے باوجود بھی آئی ایم ایف نے ساخت نرازگی کا اظہار کر دیا بلے کے نشان کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں بسم نیرکمہ نے نہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ترین مرحل آ گیا بجٹ منظور ہو گیا سارا کچھ ہو گیا حکومت نے اپنی مرضی سے آج ایک اور نئی ترمیم بھی کر کے منظور کر لی وہ ہے کہ ریڈ ججیس کو اب الیکشن ٹرمیر کا انچارج لگایا جائے گا یعنی الیکشن ٹرمیر میں جس کے حوالے سب کچھ کر دیا چاہے گا حکومت ہر وقت کوشش کر رہی ہے جس سے حکومت کو یہ نظر آ جائے کہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا جو مسئلہ ہے وہ کسی طریقے سے ان کے گھلے کا توق نہ بن جائے کسی طریقے سے ان کے گھلے کی ہڈی نہ بن جائے لیکن یہ آنے والے دنوں میں تو حلال اب فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اس سے بھی آگے جانے والے ہیں آج ہم تین خبروں پر بات کریں گے پہلی خبر ہے کہ بلے کا نشان واپس محسوس نجستیں پی ٹی آئی کی اور دوسری خبر ہے کہ حکومت جا رہی ہے یہ خود حکومت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوگی ہیں اس پر بات کریں گے آئی ایم ایف نے سخت نرازگی کا اظہار کر دیا آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے باوجود بھی آئی ایم ایف نے سخت نرازگی کا اظہار کر دیا ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے بلے کے نشان کے حوالے سے ہم آپ کو ایک خبر دے دوں کہ بلے کا نشان واپس کیا جائے اس پر ایک اپلیکیشن جمع کروا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اس اپلیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ محسوس نشستوں کے ساتھ اس کیس کو بھی سنا جائے اور اس پر بقیدہ آج تمام ڈاکومنٹس لگا کر اس اپلیکیشن کو جمع کروا دیا گیا ہے اور ساتھ میں کیپی کے حکومت نے بھی محسوس نشستوں کے حوالے سے اہم ترین دستاویزات جمع کروا دی ہیں جس پر انہوں نے ایک ایک اپلیکشن کمیشن کا ہی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیپی کے اندر باپ پارٹی کا کوئی امیدوہ الیکشن نہیں لڑا مگر اس کے باوجود بھی باپ پارٹی کو وہاں سے محسوس نشستیں دی گئیں یہ اس کی کوپی اس کے ڈاکومنٹس یہ ساتھ لگا دی گئے اس وقت میرے پاس جو ذرائع مجھے جو بات بتا رہے ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو نہ صرف بلے کا نشان واپس ملنے کے امکانات ہیں بلکہ ملنے جا رہا ہے اور محسوس نشستیں بھی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل بات ایک ہی ہے دونوں میں سے ایک کو ملنے جا رہی ہے سرائے کہتے ہیں کہ جب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا جب وہ فارم سامنے آگے جن فارم میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ میں تحریک انصاف کا امیدوار ہوں اگر الیکشن کوئیشن وہ فارم آپ لے آتا ہے اور وہ فارم سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کیا امیدوار تو الیکشن دھرے انہوں نے اپنے فارم پہ تحریک انصاف درج کیا اپنی عوستگی تحریک انصاف کے ساتھ رکھیں لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں ازار ڈیکلیر کیا گیا جس پر متدد بار اس کیس میں بحث بھی ہو چکی ہے ایمارکس بھی آ چکے ہیں اور اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے کیونکہ بجٹ کے بعد بہت کچھ بے بجٹ ہو جائے گا بجٹ کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اور بجٹ کے بعد بہت کچھ آپ کو ایسا ہوتا نظر آئے گا جس کے حوالے سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تحریک انصاف کو بلہ واپس ملے گا اور محسوس ہی سستے اب کسی صورت میں بھی حکومت کے پاس یا حکومتی اتحادی جماعتوں کے پاس جاتی نظر نہیں آ رہی بلکہ آپ یہ نکستیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ہی ملیں گی یہ بات بہت سے معروف قانون دان بہت سے افراد اور مجودہ صورتحال میں جو سیچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بات کلیر دور پر سامنے آ رہی ہے حکومت کے والے سے حکومتی ذمہ داران کا اپنا کہنا ہے کہ ہم اس بورے طریقے سے پھس چکے ہیں کہ جس کا راستہ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ایک بڑے اہم ترین حکومتی ذمہ داران نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں کئی ایسی کئی ایسی کمیٹیوں کی سربراہی پاکستان بی بس پارٹی کے حوالے ایم کی ایم کے حوالے اور اپنے تحادیوں کے حوالے کی ہے جو ہماری بنتی تھی لیکن بی بس پارٹی کی بلیک میلنگ ہمیں اس قدر زیادہ تھی دیگر سیاسی جماعتوں کا پریچر اس قدر زیادہ تھا کہ ہمیں اپنی اہم ترین کمیٹیوں کی سربراہی کی بھی قربانی دینی پر ہی جس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا وزن اٹھایا ہے جس وزن کے نیچے آ کر ہم خود ہی دب جائیں گے اور اس وزن کے بعد ہمارا جیتنا کسی صورت میں بھی ممکن نظر نہیں آ رہا یہ میں آپ کو بری اہم اور بری ڈویلمنٹ دارا ہوں یہ اہم ترین چیز ہے اور یہ ایک بہت بری ڈویلمنٹ ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف جس کے حوالے سے ہمارے وزیراعظم صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کی مرضی سے یا ان کی مشاورت سے بنایا گیا ہے اب آئی ایم ایف جو ہے اس بجٹ پر بھی ناراض نظر آ رہی ہے سننے میں آئے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں قیمتوں کے معاملے پر وہ راضی نہیں ہے یعنی ابھی ہم پر ایک اور عذاب مسلط ہونے والا ہے بجلی گیس اور پانی ان تینوں کی قیمتوں میں عذافے ان کے بل زیادہ آنے اجلی کا یونٹ مہنگا ہونے گیس مہنگی ہونے پانی مہنگا ہونے ان تمام چیزوں پر ہم پر ایک برا عذاب آنے والا ہے کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر سکتے ہم کسی صورت میں بھی آئی ایم ایف کو نہ تو ناراض کر سکتے ہیں نہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے باغیر ہم حکومت کو چلا سکتے ہیں اب تک کی صورتحاد تو یہی ہے اور اگر اب آئی ایم ایف کے کہنے کے مطابق مزید اس میں کوئی زمینی بجڑ لاکر اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے جو پہلے ہی اس خوف میں مبتلا ہے کہ یکم جلائی سے جو بجڑ ہم پر نافذ ہو کر عمل درامہ جس کا شروع ہوگا اس کے بعد ہماری زندگیاں کیا ہوں گی آپ نے راشد محمود جو پاکستان کے سینئر ترین اداکار ہے ان کی گفتگو تو آپ نے سنی ہے جس نے کہا کہ میں کیوں پیدا ہوا اس ملت میں میں کیوں جی رہا ہوں اب تک تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بھی یہ بات کریں گے حکومت کے لیے انتہائی مشکل پیدا ہو چکی ہے بجڑ کے منظور ہوتے ہی آپ کچھ لوگوں کی نامنظوری بھی شروع ہونے والی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ